بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع اصلاح اکرام اور میرے پیارے دوستو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع ملے ہے وہ ہے سیرت امام حسین موضوع سامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک نے ہمیشہ دین اسلام کی خدمت کی جنگ ہو یا آمن جنگ کے دنوں میں جانری اور مالک قربانی دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک نے دین اسلام کی خدمت کی اور آمن کے دنوں میں تبلیغ سے خدمت کی امام حسین ہو یا حضرت امام حسن علیہ السلام انہوں نے کبھی بھی اپنے کردار اور افعال سے مایوس نہیں کیا بال کہتے ہیں تیرے جمال نے روشن کیا تو ہم روشن ہیں تیرے انجمن بحر و بر کی کندیلیں موضوع سامین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی ان سے محبت کرو جو ان سے اداوت رکھے گا وہ مجھ سے اداوت رکھے گا اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا پھر اقبال فرماتے ہیں تاکیامت کی تے استعداد کر تاکیامت کی تے استعداد کر موجہ خون اوت چمن ایجاد کر حضرت امام حسین نے تاکیامت کے لیے جبر اور ظلم کا راستہ بند کر دیا اگر اس وقت یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو بتائیے آج تک قیامت تک کون ہے جو جرت کرتا ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایک نمونہ پیش کیا آپ نے آج جتنے بھی جتنے بھی کافلے جہاں سے بھی جس بھی قوم سے جس بھی نسل سے نکلتے ہیں سب کے سب حرارت خون حسین سے لیتے ہیں بزا کے موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کربلا جانے کا آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یزید کا رادہ کیا ہے میں جانتا ہوں یزید کی نیت کیا ہے پھر بھی میں جا رہا ہوں میں جانتا ہوں میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر بھی میں جا رہا ہوں میں آگے اس لیے بڑھ رہا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے تاکہ قیامت تک کے لیے ظلم سے لڑنے والوں کے لیے ایک نمونہ دھو ایک نمونہ کے طور پر میں اپنی زندگی کو پیش کر کے جا رہا ہوں پھر اقبال فرماتے ہیں تاریخ میں مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے تو لاؤ تاریخ میں مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے تو لاؤ سرطن سے جدا ہو اور موت نہ آئے سوچو میں جو قبر و رضا کے معنی ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے موضی سامین وقتی جنگ میں تو حسین ابن علی شہید ہو گئے مگر نتیجہ دیکھئے حسینیت ہمیشہ کے لئے زندہ ہوگی اور جزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مرد آباد ہو گئی حسین رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئی اسلام کو زندہ کر گئی آپ بتائیے اگر حسین ابن علی ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو آج تک کون کھڑا ہوتا اور حسین ابن علی اتنے اتنے اسلام کو بلند کر گئی کہ آج بھی جیت کا میار کیا ہے آپ بتائیے جیت کا میار کیا ہوتا ہے جیتہ کون ہے جیتہ وہ ہے جو میدان میں ٹھہرہ رہتا ہے جس کے میدان میں ٹھہرہ ہوتے ہیں جو آخری وقت تک میدان میں رہتا ہے وہ جیتتا ہے اور اقبال فرماتے ہیں جیتتا ہے وہ ہے جو دلوں کو فتح کر جائے فاتح زمانہ وہی ہے جو دلوں کو فتح کر جائے بتائیے یزید کا کوئی نام لیوہ ہے کوئی نام لیوہ ہے شمر کا آج اسی محفل میں ابو بکر، اسغر، حسین، حسن نام کے نوجوان مل جائیں گی میرے بھائی مل جائیں گی زینب اور فاطمہ نام کی بیٹیاں مل جائیں گی مگر پوری دنیا چھاند لو نسلیں چھاند لو کیا ایک بھی یزید یا شمر نام کا کوئی ملے گا کیا کسی کے نسلوں نے کسی ایک نام رکھا نہیں اسی لئے اقبال فرماتے ہیں حد ہی نہیں تیرے انتقام کی حسین ابن علی حد ہی نہیں تیرے انتقام کی حسین ابن علی لفظِ یزید کو گالی سے بطر بنا دیا گالی سے بھی بطر بنا دیا محضر سامین جب کوئی اپنا عزیز خود ہو جاتا ہے تو ہم بڑے غم میں نہ ڈھال ہوتے ہیں بہت غم ہوتا ہے کسی باپ کا جوان بیٹا خود ہو جائے تو ہم بڑے غم میں جوان ہوتے ہیں اس باپ کے پوچھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کا جوان بیٹا خود ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور میں کروڑوں بار سلام پیش کروں گا کروڑوں بار کیوں سلام پیش نہ کروں اپنے حسین ابن علی کو جس نے جوان علی اکبر کی لاش کندوں پہ اٹھا کے خیموں پہ دکھ لے جاتے ہیں اور پھر ننے سے ازگر کی لاش ہاتھوں میں تھڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تیتر لاشے خیمے میں پڑے ہوئی ہیں اور امام حسین کہتے ہیں اے میرے مالک میری قربانی قبول کر لے اے میرے مالک میری قربانی قبول کر لے اور پھر جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اس باغ پن سے سوار ہوتے ہیں فضائے گنجنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر شاعر لکھتا ہے یہ کون زیوہ کار ہے یہ کون زیوہ کار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا تمام جسم نازمی کٹا ہوا چھزا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بل یقین حسین ہے معزی سامین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک نے حسین ابن علی نے اپنے اور اپنے اہل و ایال کو رب خدا کی حضور پیش کر دیا قربان کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ظلم اور جبر کا راستہ بند کر دیا حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہیں حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہیں جزید مر گیا جزید مردہ باد ہو گیا ہمیشہ کے لیے تا قیامت کے لیے اسی کے ساتھ میں ایک آخری شیر کے ساتھ اپنی سپیچ کے اکترام کروں گا افضل ہے گرانہ افضل ہے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہیں نانا حسین کا ایک پل کی تھی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی والسلام